اسلام علیکم آئیے ناظرین آج ہم آپ کو خبیقی جیل پار لیے چلتے ہیں جو وادی سون میں موجود ہے یہ خوبصورت ترین جیل خبیقی گاؤں کے پاس ہے اور اسی وجہ سے خبیقی جیل کا نام دیا گیا ہے یہ وادی سون کی خوبصورت ترین جیل ہے اگر آپ موٹروے کے راستے لاہور یا اسلام آباد سائیڈ سے آ رہے ہیں تو کلر کار انٹرچینج پر اتر جائیں اور خوشاب روڈ سے پیل چوک پہنچ کر وادی سون یا تلہ گنگ روڈ پر آ جائیں ہم براستہ کٹھا سگرال پیل چوک پہنچے اور پھر جابہ سے ہوتے ہوئے براستہ آمد آباد خبیقی پہنچ گئے اس جیل کی لمبائی دو کلومیٹر اور چوڑائی ایک کلومیٹر ہے جبکہ اس کا رقبہ ایک ہزار چار سو اکیس ایکڑ ہے اس میں مچھلیاں بھی پائی جاتی ہیں جیل کے پانی پر تیرتے بگلے اور کبھی کبھی موروں کی آوازیں تپتی دوپیر میں زندگی کے ہونے کا احساس دلاتے ہیں موسم سرمہ میں سائیبیریا اور دوسرے ممالک سے ہجرت کر کے آنے والے پرندے اس جیل کے حسن اور خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیتے ہیں ناظرین جیسی پہل سے ہم تلہ گانگ روڈ پہ آئے اور جابت سے وادی سون کی طرف چلے تو ہمیں احساس ہوا کہ موسم بہت ہی پیارا ہے یوں آپ وادی سون کو مری بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر برفباری تو نہیں لیکن موسم گرمہ میں بھی بہت ہی پیارا موسم ہوتا ہے بادل چھائے ہوتے ہیں تھنڈی ہوایں ہوتی ہیں بہت ہی پیارا موسم ہوتا ہے پھر وادی سون میں بہت سی جگیں دیکھنے کے قابل ہیں ہم نے تو اچھالی جیل کنٹی باغ سکیسر وغیرہ پہنچ کر کوئی جگیں دیکھیں تو ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ حضیم مسلمان فاتح زہیر الدین بابر جب اس وادی سے گزرا تو اس نے سکیسر کے مقام پر پڑھاؤ کیا اور اسے یہ علاقہ اتنا اچھا لگا اس نے کافی عرصہ وہاں پڑھاؤ کیا باغات لگوائے اور وادی کے حسن سے متاثر ہو کر زہیر الدین بابر نے اسے چھوٹا کشمیر کا سکیسر میں اب بھی زہیر الدین بابر کی چند نشانیاں موجود ہیں تو ناظرین میں آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ اس علاقے میں آئیں تو سکیسر کنٹی باغ وادی اسون کے جھیلیں ضرور دیکھیں یہ سب چیزیں دیکھنے کے قابل ہیں موسیقی موسیقی